اشتركوا في القناة انہیں توحید کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کیونکہ اس وقت دنیا میں ایک معقول تعداد ایسی ہے کہ جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں جو اللہ کو ماننے کے باوجود محض زبانی کلامی اقرار کرنے کے باوجود دل کی گہرائیوں سے اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے تمام لوگوں کو قرآن کے وہ سارے دلائل مختصرا ان تک پہنچیں اور ان کو پہنچائے جائیں تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن محض چودہ سو سال پرانی بات نہیں کرتا بلکہ یہ ان تمام مباحث کی بات کرتا ہے ان تمام نقاط پر بات کرتا ہے کہ جو رب کی کبریائی اور رب کے وجود اور اس دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ضروری ہیں یہ آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے فرمایا کہ اور تمہارا الہ ہے واحد الہ نہیں ہے اس معبود کے سوا اور کوئی وہ بڑا رحمان اور رحیم ہے دیکھیں کہ یہ دنیا اس کے بارے میں ایک تصور یہ ہے کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آئی ہے اور پھر ارتقاء کے نظریہ کے حوالے سے آہستہ آہستہ اس میں جو ہے وہ مختلف زندگی جب وجود میں آئی تو پھر بہتر سے بہتر جو ہے وہ نسلیں پیدا ہوتی چلی گئیں اور اس کی ایک بہترین شکل آج انسان کی شکل میں موجود ہے جبکہ تمام مذاہب اور الہامی کتابیں اور قرآن عظیم الشان یہ کہتا ہے کہ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے اور اللہ ہی اس کا چلانے والا ہے اگرچہ وہ نظر نہیں آتا لیکن زندگی کے تمام دائروں میں اس کی قدرت موجود ہے اور اس کو دیکھ کر انسان پہچان سکتا ہے دیکھیں یہ فطرت کا تقاضہ ہے کسی بھی چیز کو دیکھ کر آپ فوری طور پر آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے یعنی آج کل موبائل کا دور ہے جب بھی کسی کے آت میں موبائل ہو تو فوری طور پر کوئی دوسرا پوچھتا ہے ہاں جی کون سا موبائل ہے یہ سیمسنگ کا ہے یہ آئی فون ہے یہ فلان ہے یہ کون سی کمپنی ہے گویا کہ اس کی کمپنی یا اس کے جو بنانے والے ہیں ان کے بارے میں پہلا سوال یہ کیا جاتا ہے آپ کہیں کسی سنسان علاقے میں سفر کر رہے ہیں اور جہاں دور دور تک کوئی عبادی نہ ہو کوئی جو ہے وہ انسان نہ نظر آتے ہوں ایک خوبصورت سی بلڈنگ آپ کو وہاں پر نظر آ جائے تو کیا آپ سمجھیں گے کہ یہ زمین سے اگائی ہے یا آسمان سے ٹپک پڑی ہے یا خود بخود وجود میں آ گئی ہے ہرگز نہیں ہر انسان یہ سمجھے گا کہ یہ کسی بنانے والے نے یہاں پر بنائی ہے اور پھر اس پر غور کرے گا کہ یہاں اس ویرانے میں آخر یہ اس نے کیوں بنائی اور یہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ کس نے جو ہے وہ یہ اتنی خوبصورت امارت یہاں پر بنائی ہے آپ زندگی کے اور دائروں میں دیکھ لیں کارخانہ لگا ہوا ہے تو فوراً یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ کس نے بنایا یہ گھر کس نے بنایا یہ دکان بلپ جلتا ہے اور آف ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ کسی نے اس کو جلایا ہے اور کسی نے اس کو بجایا ہے دنیا میں کوئی چیز خود بخود نہیں ہو رہی ہوتی آج کے دور میں جب ترقی ہو گئی ہے تو زیادہ زیادہ یہ ہے کہ تاریں سمٹ گئی ہیں اور ریموٹ کے ساتھ کام شروع ہو گیا وہاں پر ڈرون شروع ہو گئے ہیں لیکن پیچھے کوئی نہ کوئی کنٹرول لوم پر بیٹھا ہوا وہ اس کو جو ہے وہ منیٹر کر رہا ہے اس کو چلا رہا ہے کوئی ایسا سیارہ اور کوئی ایسا سیارہ انسان نے بنایا ہو اور پھر وہاں پر بھی بات آئے گی کہ وہ سیارہ آخر کسی نے بنایا ہے تو بنا ہے وہ خود تو نہیں بن گیا اور خود چل بھی نہیں سکتا تو جب یہ کائنات میں کوئی چیز خود نہیں بن سکتی اور خود نہیں چل سکتی اور انسان خود اس بات کا اظہار کرتا ہے بار بار تو پھر اتنی بڑی کائنات کے بارے میں اس کا یہ تصور اور اس میں زندگی کے بارے میں اس کا یہ تصور اور نباتات اور حشرات الارض اور درندے اور چرند پرند ہوایں فضائیں ان کے بارے میں اس کا یہ تصور کہ یہ خود بخود پیدا ہو گئے ہیں اس سے زیادہ فضول بات اور کوئی نہیں ہو سکتی انسانی اکل اس پر جو ہے وہ ہنسی ہے اور اس کا مزاق اڑھاتی ہے کہ یہ آخر بندہ کہہ کیا رہا ہے کہ جب ایک سوئی جو ہے وہ بھی ہو تو انسان سوچتا ہے کہ یہ کسی بنانے والے نے بنائی ہے تو پھر اتنی بڑی کائنات جو ہے وہ خود بہت کیسے بن گئی اور پھر خود مادے ملے چند ایک اور خود زندگی پیدا ہو گئی اور پھر باند باند کی نسلیں پیدا ہو گئیں اور پھر ان میں جو ہے وہ ارتقاء کے ذریعے سے لاکھوں سالوں میں جو ہے وہ بندر سے انسان کی شکل اختیار کرنا شروع ہو گئے تو پھر آج کے بندر جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں وہ آخرے کار کبھی نہ کبھی تو انسان کی جون میں آئیں تو اس لیے یہ انسانی اکل اور یہ فطرت کا مشاہدہ کر کے اس بات کا تقاضہ کرتی ہے اور اس بات کو سمجھ جاتی ہے کہ یہ کائنات کسی بنانے والے نے بنائی ہے کیا تمہیں اللہ کے وجود میں شک ہے جس نے آسمان و زمین کو بنایا دوسری بات کہ یہ بنانے والے نے بنا کر چھوڑ نہیں دیا بلکہ یہ چل رہی ہے اور یہ کسی چلانے والے کی بنیاد پر چل رہی ہے یعنی کہ اب خود ہی چلی جا رہی ہے آپ گئے وہ اس زندگی پر بھی غور کر لیں کہ آپ ایک کلاس روم میں بیٹھے ہیں اگر وہاں پر کوئی استعاد نہیں ہے تو کیا کلاس روم میں ڈسیپلن رہ سکتا ہے نہیں رہ سکتا اسی طرح اس کائنات کا ایک مالک ہے نظم و زبط اس کا قائم کیا ہوا ہے وہ ایک نازمِ آلہ ہے سورج، زمین، ہوا، پانی یہ سارے کے سارے نظم و زبط کے ساتھ بندے ہوئے ہیں وہی اللہ ہے جس نے آسمان تہبتہ پیدا کیے ہیں تو رحمان کی سنت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی نہیں دیکھ سکے گا کوئی فطور نہیں دیکھے گا پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے بار بار نگاہ ڈال کر دیکھ تیری نگاہ لوٹ آئے گی رد ہو کر تھک کر لیکن تو اللہ کی پوری کائنات میں کوئی خرابی نہیں دیکھ سکے گا ہر چیز ایک دوسرے سے بندی ہوئی ہے سورج، چاند، ستارے، سیارے ان کا توازن انسان ابھی تک ان کے بارے میں بہت تھوڑی معلومات اصل کر سکا ہے ہر چیز ایک خاص ذابطے سے بندی ہوئی ہے تو جب ہر چیز ذابطے سے بندی ہوئی ہے تو اظہرہ اس کو کوئی باندھنے والا تو ہے اور پھر قرآن کہتا ہے کہ نہ سورج کی مثال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے سب ایک دائرے میں تیر رہے ہیں اور یہ دائرہ ہم جانتے ہیں کہ کس دائرے میں تیر رہے ہیں تو اس اتنے بڑے نظام کو محض جو ہے وہ یہ کہہ کر آگے بڑھ جانا کہ یہ خود بخود ہی بن گیا اور خود بخود ہی چل رہا ہے اس سے فضول بات اور کوئی نہیں ہو سکتی جبکہ ایک چھوٹا سا کوئی ایونٹ ہو کوئی فنکشن ہو کوئی کلاس ہو کوئی چار بندے بیٹھے ہوں وہ بھی ایک کارہانہ ہو وہاں پر کوئی مینیجر اور جنرل مینیجر نہیں ہوگا تو مشینوں کے اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ادھر ادھر ہو جائیں گے ایک مشین جو ہے وہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتی ایک جو ہے وہ کلاس پڑھانے والے کے بغیر نہیں ڈسپلن میں آ سکتی اور اگر ایسی بات ہو تو ان ملکوں کے سربراہ کیوں بنے ان کو بغیر سربراہ کے چلایا کیوں نہیں جا سکتا تو جب انسان اپنے لیے یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی نازمی آلہ اور چلانے والا ہونا چاہیے تو اس کائنات کے بارے میں یہ کہنا کہ اس کا کوئی چلانے والا اور بنانے والا نہیں یہ انتہائی جو ہے وہ وہ فضول بات کہلائے گی اس لیے یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالی ہی اس کا خالق اور مالک ہے کوئی اس کو بگوان کہلے کوئی اس کو کوئی نام بھی دے لے لیکن یہ تو ماننا پڑے گا کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اور اس کا کوئی چلانے والا ہے انسانی جسم کی ساخت پر اگر غور کریں تو اس سے بھی جو ہے وہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی محض خود بخود بننے والی چیز نہیں ہے بلکہ نہ صرف یہ کہ اس کو کوئی بنا رہا ہے بلکہ اس کو کوئی چلا رہا ہے دل کی دھڑکنے اس بات کی گواہی دے رہی اور آخر پہ کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ اچھا جی ہم مان تو لیتے ہیں کہ اس کا کوئی بنانے اور چلانے والا ہے لیکن ایک سے زیادہ بھی تو ہو سکتے ہیں تو اس کا بھی جو ہے وہ حوالے سے اگر بات کی جائے تو قرآن کہتا ہے کہ اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان کے درمیان کوئی اور علاہ ہوتا تو دونوں میں فساد برپا ہو جاتا آپ نے دیکھا کسی ملک کے دو وزیراعظم کسی جو ہے وہ فوج کے دو چیف آف آرمی سٹاف کسی کالج کے دو پرنسپل آپ اپنے اداروں کے لیے تو ایک ہی ڈھونڈتے ہیں کیونکہ ڈسپلن ہی ایک سے قائم رہ سکتا ہے تو پھر اللہ کی اس کائنات یہ جو پوری کائنات ہے اس کے ایک سے زیادہ بنانے والے کس طرح اور چلانے والے ہو سکتے ہیں اور پھر فساد برپا ہو جاتا ہے اگر ایک جگہ پر دو بندوں کے پاس اختیار ہو اقتدار ہو تو ایک کی مرضی کچھ ہوگی دوسرے کی مرضی کچھ ہوگی اور نتیجہ تن تباہی اور فساد کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا اس لئے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دنیا بنانے والا چلانے والا ایک ہی ہے اور وہ اللہ رب العزت کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں وا خودا اللہ حمد اللہ بالعالمین